یہ تہرے ابو مسلم خولانی ایک کوڑا اپنے گھر کی مسجد میں دیکھیں صحابہ کرام کی توہین صحابہ کرام کی توہین دیکھیں حضرت ابو مسلم خولانی نے ایک کوڑا اپنے گھر کی مسجد میں لٹکا رکھا تھا اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا کرتے کہ اٹھ کھڑا ہو میں تجھے عبادت میں اچھی طرح گھسی ٹھوں گا یہاں تکیت تو تھک جائے گا میں نہیں تھکوں گا اور جب ان پر کچھ ششتی ہوتی تو اس کوڑے کو اپنی پڑلیوں پر مارتے اور فرماتے یہ پڑلیاں پڑنے کے لیے میرے گھوڑے کی منظف زیادہ مستقی خائے یہ بھی کہا کرتے کہ صحابہ کرام یہ بھی کہا کرتے تھے مارتے مارتے کہ صحابہ کرام صحابہ کرام یوں سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کر لے جائیں گے سنا زکریہ صاحب کی اپتواک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کر لے جائیں گے نہیں ہم ان سے ان درجوں میں اچھی طرح مضاحمت کریں گے لڑیں گے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ بھی اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں ہجڑوں کو نہیں چھوڑ آئے ہیں ہم بھی کوئی ہجڑے نہیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں صحابے کرام ہمارا تو یہ عقیدہ ہے سبلیغی جماعت والو تم روڈوں پر گھٹے کر کر کے مر جاؤ گھٹے کر کر کے اللہ کی غصم تم ایک ادنہ سے صحابی کے درجے تک نہیں پہنسکتے ہو اللہ کی غصم صحابے کرام کے بعد کوئی تابعی نہیں پہنسکتا ہے تم کیا ہو چودہ صدی کے لٹیرے تاکو دین و اسلام کو تم لوگوں نے جو ہے ملغوہ بنایا ہوا ہے شرک و بداد اور بدر قیدی یہ نبی کی سنتیں ہیں تم کہہ رہے ہیں ہم اللہ رسول کے تعلیم کے اوپر عمل کرتے ہیں یہ اللہ رسول کی تعلیم ہے جو تمہارے فقر الماطل زبدتل اماع فادل اور شیخ دیوبند نے لکھی ہے یہ یہ نبی کی سنتیں ہیں شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتی اسلام سے اور پھر کہتے ہو کہ ہم تبلیم کرنے لکھ لے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فضلت الشیخ میراج عبانی صاحب نے اپنے اس مختصر سے ویڈیو میں بہت سی باتیں کہیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کا تفصیل اجازہ لیں گے انہوں نے سب سے پہلے ایک بات کہی مونا ذکریا حمد اللہ نے جو بات نقل کی ہے فضائل صدقات میں ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کے عمل اور قول اور اس کو صحابہ کی گستاخی کے نام سے یعنی ذکر کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام عزی اللہ عنوان مین کی توہین کی نام سے انہوں نے بقیدر تذکرہ کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام عزی اللہ عنوان مین کی توہین ہے اس کے علاوہ اس کو انہوں نے مونا ذکریا رحمت اللہ علیہ کی بقواز سے نوز باللہ منزالی کردانا ہے اس کے علاوہ انہوں نے صحابہ کرام عزی اللہ تعالیٰ عنہ المعین کی آر لے کر انہوں نے ایک بہت بڑی شخصیت ایک بہت بڑی پرسنالٹی کی غساخی کی ہے انہوں نے ان کو ہجڑہ تک کہا ہے ایک بات انہوں نے کہی ہے ہمیں دعوت دی ہے کہ شرم ہے آپ کو نہیں آتی یہی ہے آپ کی تبلیغ تاجب کی بات یہ ہے میراج ابانی صاحب قرآن حدیث کی نام سے دعوت چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کتنی بڑی بڑی شخصیت کے بارے میں ایسے سے القاب ایسے سے جملے استعمال کرتے ہیں کیا یہی ان کی قرآن و حدیث کی دعوت ہے سب سے پہلے انہوں نے جو یہ کہا ہے یہ جو عبارت محنان دکریان رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے ابو مسلم خالانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تو ہم سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ابو مسلم خالانی رحمت اللہ علیہ کے بعد صلف کے کس کس سکولر نے لکھی ہے اس کے علاوہ ہم جائزہ لیں گے کہ نوزباللہ منزالی کے جن کو ہجڑا کہا ہے وہ کون ہیں کتنی بڑی شخصیت ہیں کتنی بڑی پرسنالٹی ہیں ہم صلف کے سکولر اور اسماع و رزال کے امام کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی سمجھائیں گے کہ یہ جو غستاخی اپنی طرف سے بنا دیتے ہیں کیا یہ ان کے دماغ کی اوپج ہے یا صلف کے سکولر نے بھی اس طرح کی باتیں کہیں ہیں اور حقیقت میں انشاءاللہ ہم کچھ آپ کو حوالے دیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے یہ ان کا اعتراض بغز نفرت اور عداوت کی بنیاد پر جیسے ایک گدھے کو چشمہ پینا دیا جائے ہرا چشمہ اور اس کا شیشہ ہرا ہو اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو اسے ریگستان بھی ہرا ہرا دکھے گا وہ سوچے گا گھانس ہے ایسے میراج اببانی صاحب کو فضل عمال کے سسلے میں ایک ایسا چشمہ پہنائے گیا ہے ان کو اچھی باتیں بھی صحابہ کی وستاخ کی شرک کفر و عبیدات پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے اور انشاءاللہ جب آپ پوری ویڈیو سنیں گے تو آپ کو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اس شخص نے مولانا ذکریا حمد اللہ علیہ کے ساتھ وہی چشمہ پہن رکھا ہے جس کی بنیاد پر اعتراض کر رہا ہے مولانا ذکریا حمد اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے صلف کے بہت سے اسکالر نے یہ بات لکھی ہے اس کے علاوہ خود غیر مقالدین کے بڑے بڑے اسکالر نے یہ بات لکھی ہے چاہیے یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے گھر کی سپائی کرتے پھر مولانا ذکریا حمد اللہ علیہ پر اس طرح کی تحمد بانتے مولانا ذکریا حمد اللہ علیہ نے جو بات نکل کی ہے ابو مسلم خولانی حمد اللہ علیہ کے حوالے سے آئیے آپ کے سامنے ہم کچھ حوالے پڑھ کر سناتے ہیں صلف کے بہت مشہور اسکالر اور بہت بڑے عالم عبدالحق عشبیلی رحمد اللہ علیہ جن کی وفات 581 حجری میں ہوئی ان کی کتاب کا نام ہے کتاب التحجد بہت تفسیر کتاب ہے اور غیر مقالدین بھی اس کتاب کو مانتے ہیں اور اپنی کتابوں میں اس کے حوالے دیتے ہیں یہی سیم ابو مسلم خولانی رحمد اللہ علیہ والی بات جس پر میرا جبانی نے ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا اعتراض کیا ہے سیم یہی بات نکل کیے اور صلف کے بہت مشہور اسکالر ہیں آئیے ان کے بارے میں ہم اسماع الرجال کی کتابوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کون ہے طبقات الحفاظ علامہ سویتی رحمد اللہ کتاب عجل نمبر ایک صفحہ نمبر 481 پر عبدالحق عشبیلی رحمد اللہ علیہ کو حافظ علامہ خجہ کے علقاب سے یاد کیا ہے اب تعجب کی بات یہ ہے کہ میرا جبانی صاحب نے جو یعنی صحابہ اکرام عزی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی گستاخی والا میرر پہن رکھا ہے جیسا کہ ان کو نظر آرہا ہے کیا یہ میرر یہ آئینہ یہ شیشہ صلف کے اسکالر نے نہیں پہن رکھا تھا کیا کسی کو یہ بات نظر آئی خود کتاب التحجد بہت مشہور کتاب ہے صلف کے اسکالر نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے کیا کسی نے یہ یہ اعتراض ان پر کیا ہے کہ نعوذ باللہ منزلک یہ تو صحابہ کے گستاخ ہیں ہمیں تو ایک بھی پرسنالٹی ایک بھی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی اس سے پتہ چلا کہ جیسے گدھے نے گدھے کو ایسا میرر پہنائے گیا کیرگستان بھی اسے ہرا ہرا دکھتا ہے گھاس دکھتی ہے اس کو ایسی میراج اببانی صاحب نے بھی اسی طرح کا میرر پہن رکھا ہے کہ جیسے ان کو گستاخی نظر آ رہی ہیں انہیں ان کو حافظ علامہ حجہ کے علقاب سے یاد نہیں کیا جاتا حجہ کے علامہ حافظ آئیے تذکرات الحفاظ علامہ زہبی رحمت اللہ اسمہ و رجال کی امام ہے جن نمبر چار سفہ نمبر ستان پر ان کے بارے میں تذکرہ کیا ہے تفصیلان ان کے بارے میں کا فقیح حافظ حدیث و علم کے عالم رجال کے عارف سنت کو پکڑنے والے اور بھی فضائل بیان کی ہیں علامہ زہبی رحمت اللہ نے اپنی کتاب تذکرات الحفاظ میں عبدالحق عشبیلی رحمت اللہ کے بارے میں اب تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سنت کو پکڑنے والے حدیث کے امام فقی ہیں حافظ ہیں کسی نے نموز باللہ منزالک ان کو یہ بات لکھنے کی بنیاد پر جو منع دکریہ عمد اللہ نے فضائل صدقات میں لکھی ہے اس ویڈیو میں جس پر مراج عبانی اعتراض کر رہا ہے کسی بھی بڑی شخصیت کسی بھی بڑی پرسنالٹی کوئی بھی اہل سنت کے امام نے نموز باللہ منزالک ان پر اعتراض نہیں کیا ہے آئیے دوسر حوالہ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں احیاء العلوم امام غزالی رحمت اللہ جن کی وفات پانس سو پانس ہجنے میں ہوئی جل نمبر چار صفحہ نمبر چار سو گیارہ پر اس بات کو کوڈ کیا ہے جس بات کو مراج عبانی صحابہ کی گستاخی سے نموز باللہ تعبیر کر رہا ہے آئیے تیسرا حوالہ قوائد الحسان جن نمبر ایک صفحہ نمبر تیس پر ابو محمد رضا احمد سمدی نے اس بات کو نقل کیا ہے ہم نے اس بات سے حوالہ دیا یہ کتاب یہ کتاب مراج عبانی صاحب کی گھر کی ہے اس کا مقدمہ لکھنے والے شیخ ابو اسحاق الحوینی الاسری ہیں یعنی غیر مقلد اسکولر ہیں ان کا اس کتاب کا مقدمہ لکھنے والے ہیں شیخ حوینی غیر مقلد کے بہت بڑے اسکولر ہیں اور اسری سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا آئیے آپ کے سامنے چوتھا حوالہ منطلقات طالب العلم محمد بن حسین بن یاقوب صلافی جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اسی پر اسی بات کو کوڑ کیا ہے اور صلافی سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ بھئی میراج عبانی صاحب کے گھر کے ایسی پانچوہ حوالہ اسرار المحبین فی رمضان جن نمبر ایک صفحہ نمبر انسٹھ پر اور ایسی صفحہ نمبر دو سو تیس پر اور اتحام نفس کے باب میں اس بات کو کوڑ کیا ہے محمد بن حسین بن یاقوب صلافی غیر مقلد کے بہت مشہور اسکولر ہیں آئیے چھتا حوالہ سلسلہ علوہ الحمہ محمد احمد اسماعی المقدم جن نمبر دو سو تیس پر اس بات کو کوڑ کیا ہے شیخ ابو اسحاق الحوینی علیہ السری کی ایک کتاب ہے ان کی کئی کتابوں میں آپ کو ایک کوریشن مل جائے گا نہیں وہ صحبہ ان کی کتاب کا نام ہے ایسی دوسری کتاب ہے جن نمبر ایک صفحہ نمبر چون پر اس بات کو کوڑ کیا ہے آئیے ایک حوالہ ہم بہت اہم دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم ساتھ میں اس بات کی سراحت کر دیں کہ بھئی یہ کون ہے ہم ان کا حوالہ بھی دیں گے اور ان کے بارے مضاحت کریں گے کہ بھئی یہ غیر مقلدین کے گھر کے آدمی ہیں شیخ موحید دین ابن عروی الحمد اللہ فتوحات مکھیہ جن نمبر دو صفحہ نمبر چار سو اٹھتر پر اس بات کو لکھا ہے جس پر مراج ابانی صاحب نے اعتراض کیا ہے شیخ ابن عروی الحمد اللہ اور فتوحات مکھیہ کی حوالے جو ہم نے دی ہیں اس کی وجہ اس کا ایک بیک گراؤن ہے ہم انشاءاللہ اس بیک گراؤن کو آپ کے سامنے لاتے ہیں ایزا نہ ہو آگے جا کر ہماری اس ویڈیو پر اعتراض کریں آپ نے شیخ موحید دین ابن عروی الحمد اللہ ایک حوالہ ہمارے سامنے پیش کیا یہ کتاب ہے تراجم علماء حدیث غیر مقلد سکولر کی ابو یحییٰ امام خان نوشہ ہلوی جن نمبر ایک صفحہ نمبر 146 پر بہت تفصیلی ایک بات لکھتی ہیں یعنی شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میاں صاحب مرہوم یعنی غیر مقلدین کے شیخ القل فلکل نظیر حسین دہلوی صاحب یعنی انہوں کا جو سلسلہ تدریس کا اور حدیث کا یہ لوگ انہیں سے جا کر جوڑتے ہیں لکھتے ہیں میاں صاحب مرہوم یعنی شیخ نظیر حسین دہلوی مرہوم علماء متقدمین کی یعنی پہلے کے سلف کے سکولر کی بڑی عزت کرتے تھے شیخ مقلدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا نام شیخ اکبر اور اکثر خاتم الولایت المحمدیہ کے خطاب کے ساتھ پکارتے ہیں شیخ اکبر سے پکارتے ہیں کون؟ شیخ القل فلکل نظیر حسین دہلوی صاحب غیر مقلدین کے مشہور سکولر اور اکثر خاتم الولایت المحمدیہ کے خطاب کے ساتھ پکارتے ہیں اس پر علامہ قاضی بشیر الدین انو جی استاد صدیق حسین کا بہبالی رحمت اللہ علیہ مقلدین کے مشہور سکولر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے سخت مقالب تھے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی برطری کے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی برطری کے سوادار نہ تھے میاں صاحب سے صرف شیخ اکبر پر مناظرہ کرنے کے لئے دہلی تشریف لائے یعنی یہ بشیردین کنو جی صاحب یعنی میاں صاحب سے یعنی نظیر حسین دیلوی رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ ڈیبیٹ کرنے کے لئے دیلی تشریف لائے دو ہفتے متواتر گفتگو جاری رہی مگر نظیر حسین دیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ کے احترام ہاتھ سے جانے نہ دیا آخر کار قاضی صاحب آپ سے متفق ہو گئے یعنی بشیردین کنو جی رحمت اللہ علیہ بھی شیخ نظیر حسین دیلوی صاحب سے متفق ہو گئے اسی طرح لکھتے ہیں کہ علامہ شمس الحق دیانوی رحمت اللہ علیہ بھی کئی روز شیخ اکبر پر آپ کے ساتھ یعنی ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ اور ڈیبیٹ کیا اور درانی گفتگو میں فسوس الحکم پیش کرتے رہے میاں صاحب نے پہلے تو اور طریقوں سے سمجھایا مگر جب دیکھا کہ آپ کسی طرح نہیں مانتے تو فرمایا فتوحات مکیہ میں نے اسی فتوحات مکیہ کے حوالے سے اوپر کوڈیشن کوڈ کیا ہے اسی بات کے وضاحت کے لئے لکھتے ہیں فتوحات مکیہ شیخ اکبر کی آخری تصنیف ہے اس سے پتہ چلا کہ غیر مغلدین کے نظر کتنی زیادہ ہے اس کتاب کے اہمیت شیخ اکبر کی آخری تصنیف ہونے کی وجہ سے ان کی تمام کتابوں کی ناصخ ہے اس پر مولانا شمس الحق صاحب حقیقت کو پا کر خاموش ہو گئے یعنی یہ بھی متفق ہو گئے اس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کتاب کتنی زیادہ ان کی نظر اہمیت کا حامل ہے آئیے تاج المکلل جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سوانہنہتر پر صدیق حسن کامپو پالی رحمت اللہ علیہ ابن عربی کو یعنی غیر مقلد میں شمار کرتے ہیں کہ وہ تقلید نہیں کر دے تو ہم نے اسی حیث سے کہا کہ یہ ان کے گھر کا حوالہ آئیے ہم نے کئی حوالے آپ کے سامنے پڑھ دئیے نمہ حوالہ اتحاف السادہ جل نمبر دس صفحہ نمبر دوسہ و ترسہ ترسٹھ پر مرتضر حسن زبیدین رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے آئیے دسوہ حوالہ رحبان اللہ سید بن حسین عفانی جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو ستاون پر اس بات کو نقل کیا ہے ایسے ہی موقع الاسلام سوال جواب یہ شیخ محمد صالح المنجد جل نمبر سات صفحہ نمبر چھ سو چون سٹھ پر اس بات کو کور کیا ہے اور انشاءاللہ شیخ صالح المنجد نے جو بات تفصیلیں نکل کی ہم آگے آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں بارہوہ حوالہ اخوہ ایوہ الاخوہ محمد بن حسین بن یعقوب السلفی جل نمبر ایک صفحہ نمبر بیالیس بر اس بات کو کور کیا ہے تیرہوہ حوالہ عبدالرعوف مناوین حمدلال کواکب الدرریہ کتاب کا نام ہے اور عبدالرعوف مناوین حمدلال کی وفات دس سو اکیس جلیم ہوئی اور بہت بڑے سکولر ہیں جن نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھبیس راوی نمبر ترپن کے تحت بیان کیا ہے اسی بات کو نقل کیا ہے تاجو کی بات یہ ہے کہ خود ہم نے غیر مقلدین کے گھر کے حوالے بھی پڑھیں سلف کے سکولر بھی ہم نے آپ کو یعنی پیش کیے کسی بڑی پرسنالٹی کسی بڑی شخصیت نے ان نوعوں پر ایسے بھونڈے اعتراض نہیں کی جو میرا جعبانی صاحب نے کی اور انشاءاللہ ہم میرا جعبانی صاحب سے بھی ذرا شیخ صالح المنجد کا حوالہ پڑھ کر ہم ذرا تفصیلن سنا دیں پھر میرا جعبانی صاحب سے ہم کچھ مطالبہ کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا جعبانی صاحب حقیقت میں سچے اسلام کو ماننے والے ہیں ان کو شرم حیاء نہیں ہے ان کو شرم و حیاء بھی ہے قرآن حدیث کی دعوت دے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے گی اور انہوں نے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جس القاب سے یاد کیا ہے ہم ان کے اوپر یہ چشپانی کرنا چاہتے ہیں نہ ہم اپنی زبان گندی کرنا چاہتے ہیں ونہ تو ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیت پرسناللٹی کے بارے میں جو جملہ استعمال کیا ہم ان کے بارے میں بھی کہہ سکتے تھے لیکن ہم ایسا نہیں کہیں گے اب ہم میرہ جبانی صاحب سے کچھ مطالبہ رکھیں گے کہ میرہ جبانی صاحب بھی سعودی میں ہیں اور شیخ صالح المنجید بھی سعودی میں ہیں ان سے جا کر بھی کہیں کیونکہ اگر ان کے اندر حمد ہے اور ملبح کی اور مرد ہیں ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو کہا ہے وہ نہیں ہے تو ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ شیخ صالح المنجید کے پاس جائیں ان کے سامنے ہیں ان سے کہیں کہ یہ جو بات آپ نے مولانا دکریہ حمد اللہ علیہ نے جب کوڑ کی ہے تو ان کو کہا صحابہ کا نوزباللہ گستاخی کی ہے اور ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کے نوزباللہ مزالک سمہ نوزباللہ مزالک ان کو ہجڑا کا آیا ان کے سامنے ہی جا کر کہتے ہیں کہ نوزباللہ آپ صحابہ کے گستاخ ہیں ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ہمیں امید ہے کہ ایک اور شخص کا جن مزافہ ضرور ہو جائے گا اور ان کی حمد نہیں کہہ سکے کیونکہ وہاں تو یا لو پیسہ چلنا ہے ان کے سامنے تھوڑی بولیں گے یہ تو مولانا دکریہ حمد اللہ علیہ کے اوپر ان کی وڈیٹی دی گئی ہے اور ان کو ایک چشمہ پہنائے گا ان کو ہر جہاں شیر کو کفر بیدت فضل عمال میں گستاخی سب نظر آتی کیونکہ چشمہ وہی پہن رکھا ہے اور ان کے جو ہے جو چشمہ پہنائے گیا اس کی کمی ہے فضل عمال کی کمی نہیں ہے سوال اور یہ فتوہ نمبر ہے محقال اسلام نے پیتالیسہ دو سو سات یہ شاملہ میں بھی موجود ہے اور کوئی بھی شیخ صالح المنجد کی سائٹ پر جا کر دیکھ سکتا ہے سوال تحقیق کے ساتھ گزرے ہوئے اور انشاءاللہ جب ہم یہ پورا حوالہ پڑھ کر سنائیں گے تحقیق کے ساتھ یعنی سوال تحقیق کے ساتھ گزرے ہوئے سالحین کی سالحین عبادت کے ساتھ محبت اور اس کی ادائیگی میں جان لانانے کے ساتھ بہت شہرت رکھتے تھے جیسے رات کا قیام قرآن کی تلاوت اور اس کو یاد کرنا وغیرہ تو کیا آثر حاضر یعنی اس زمانے کی ہماری نسل اس قسم کے عبادت کر سکتی ہیں اگرچہ اس سے کم ہو حالکہ ہر طرف سے فتنوں نے گھیرے ڈال لکھیں جواب شیخ صالح المنجد یہ بات یعنی آپ جواب دے رہے ہیں ہم نے ان کا اس طرح سے پڑھ کر سنایا کہ میرا جبانی صاحب سعودی میں ہے کم سے کم منصبی جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں عزباللہ مزالی کہ آپ نے گساخی کی حسابہ کی اور کچھ حمد بھی دیکھائیں جواب میں شیخ صالح المنجد کہتے ہیں حمد اللہ ہم میں سے بھی کوئی آدمی عبادت میں کوشش اور محنت کر کے ان موقع ساتھ جس سے وہ پہاڑوں کو بھی ریزہ کر سکے اور کہاوت ہے کہ مردوں کی حمد پہاڑوں کو بھی ہلاتی ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مہین امت کے لیے عبادت اور اطاعت میں سب سے بہتر رہنما ہیں لیکن پھر بھی یہ بات باد والے لوگوں کے لیے اس سے معنی نہ ہوئی یعنی رکاوٹ نہ بنی کہ وہ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مہین کے ساتھ عبادت گزاری میں مقابلہ کرنے کے لیے خود کو اکسائیں تاکہ وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ حق دار ثابت نہ ہو اور ان صلف میں سے ہی ایک شخص کی بات سن لیجئے اور اس عظیم ہمت پر تعجب کریں جس کو جو ہے جس کو میراج اببانی اغستاخی سے تعبید کر رہے ہیں صحابہ کی شیخ صالح المنجد کہتے ہیں اب بطور دلیل پیش کر رہے ہیں ان صلف کہتے ہیں کہ ایک شخص کی بات سن لیجئے اور اس عظیم ہمت پر تعجب کریں صلف کی سوالہ جواد کر رہے ہیں اور صلف کی سوالہ رکھون ہیں ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ ان کے حق دار بن جائیں گے اللہ ایک قسم ایسا نہیں ہوگا ہم ان کے ساتھ اس پر مضاحمت کریں گے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ بھی اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ آئی ہیں اور یہ بات اتف فرماتے جب وہ رات کو عبادت کے لئے کھڑے ہو جاتے جب ان کے پاؤں تھک جاتے تو انہیں اپنے ہاتھوں سے مارتے اور یہ بات فرماتے اور تو یہ بات فرما دیتے اب دیکھئے شیخ صالح المنجد اپنے بات کے لئے بطور اس عبارت کو دلیل بنا رہے ہیں شیخ صالح المنجد کو نہ اس میں صحابہ کے کوئی ساقی نظر آ رہی نہ عزباللہ اس میں کوئی لڑا نظر آ رہا ہے جیسا انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے مقابلہ بازی میں سے ہے یہ تنافس یہ نہیں جو بات ابو مسلم خلانی رحمت اللہ لکھوڑ گیا یہ تنافس میں سے ہے اور یہ اس تنافس مقابلہ بازی میں سے ہے جو محمود ہے اور جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اپنے اس ارشاد میں جو سورہ ہے ویلو للمتففین اس میں اور سبقت لے جانے والوں کو اس میں سبقت کرنی چاہیے اور اگر بات کے آنے والے لوگوں میں عبادت اور تعاید کے جلیل و قد عمال کے قائم کرنے کی صداد نہ ہوتی تو ہم کبھی نہ دیکھتے اللہ تعالی نے اپنے تمام بندوں کو اس کی ترغیب دی ہے اور نہ ان عبادت کے ادائی کی کہ صورت میں ثواب جزیل کا وعدہ کیا ہوتا اور نہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم وسیعت فرماتے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی بیماری سے پہلے اپنی صحت مشہولیت سے پہلے اپنی فراغت بڑھا پی سے پہلے جوانی اور غربت سے پہلے اپنے غینہ کو اسے شیخ البانی نے اپنی صحیح جامع اور صحیح اور ضعیف جامع اور صغیر میں صحیح کہا ہے تب یہ ہمارے لئے دعوت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو عبادت کے ساتھ غنیمت سمجھیں اس سے پہلے کہ ہمیں اچانک موت آ جائے اور آجزی و مرض سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت چانے کہ کیسے حت مند آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو مریض نہیں کر سکتا اور اپنی فراغت کو بیوی اور بچوں اور کام کارمی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانے اور اپنی جوانی کو جو کی ہمت اور خوشگواری کی حالت ہوتی ہے اپنے بڑھاپے اور کمزوری سے پہلے غنیمت جانے اور اپنی غناء کو صدقہ اور خرچ کرنے کے ذریعے اس کے سلب ہو جانے اور آجز ہو جانے سے پہلے غنیمت بنا لیں اور اثر حاضر میں موجود لوگوں میں بھی روشن مثالیں موجود ہیں جن کے زندگی دعات و عبادت سے بھری ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مسلمانوں کا کوئی دور ایسا نہیں جو ایسے نوع سے خالی ہو جو اپنی حمدوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والے رضا مندی والے ہر خوال و عمل کے لئے تیز اور قوی رکھتے ہیں پس اس حمد میں موجودہ دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جہاد کے میدان میں اپنی تمام عمر گزاری ہے جتنے کی اپنی جان کو اپنے رب کے لئے بہت سستی اور بہت سستی قیمت میں پیش کیا اس کے بلدے جنت خرید لئے اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے سوچ سمجھ پانے کی عمر سے لے کر موت آنے تک علم حاصل کرنے میں جد و جہد اور محنت کی اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے رات کی نماز کی پابندی کی اور ان سے سفر و حضر کسی بھی حالت میں اس کو چھوڑ دینا نہیں پائے گیا اور ایسے بھی ان میں ہیں جنہوں نے اپنی تمام دولت اللہ کے راہ میں خرش کر دی اور اس پر تمام عمر میں کبھی زکاة فرد نہ ہوئی اور کچھ ایسے بھی ہیں ان میں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے خاطر لگا دیا کسی کے سفارش کرنے تو کسی کے کوئی حاجت پوری کرنے اور سائل کو جواب دیتا ہے فتوہ پوچھنے والے کو فتوہ دیتا ہے اور جاہل کو سکھاتا ہے اور لوگ خیر کے کاموں پر بھارتا ہے تو میرے بھائی ہمارے علماء وائماء اور مجاہدین کی روشن صورتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی ان کی زندگیوں میں اب ایسی باتیں ضرور دیکھیں گے جو آپ کو نیک ٹام کرنے پر بھارتی رہیں گی اور آپ میں یہ حساس پیدا کرے گی کہ گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ مسابقت گزرے ہوئے لوگ ساتھ عبادت میں مسابقت کرنے کا مجال موجود ہیں اور ان تینوں امام شیخ عبدالعزیز ابن عباد شیخ البانی اور شیخ عسیمین کی زندگی پر نظر ڈالنے سے آپ کو یہ شیخ صالح المنجدینوں کا نام لے رہیں زندگی پر نظر ڈالنے سے آپ کو ان میں علم تعلیم جد و جہاد محنت و خرچ وائے انفاق سفارش و دعوات نظر ملے گا اور مسلمان ہمیشہ سے کفار کے خلاف جہاد میں زمین کی تمام محصوں میں شاندار مثالیں قائم کرتے رہیں قرآن حبز کرنے کے بارے میں بہت سی اچھی مثالیں موجود ہیں بہت سو نے آٹھ سال کے عمر تک پہنچنے سے پہلے قرآن حبز کیا ایسے لوگ بھی پائے گا جنہوں نے دو مہینوں میں قرآن یاد کیا بلکہ ایک مہینے میں بھی اور ایسے مسلمانوں کے لئے جو تعاد و عبادت کی ادائیگی سے محبت رکھتا ہو اور جو گزرے ہوئے یہاں اثر حمد والی لوگوں ساتھ مسابقت کرنے میں راغب ہو ان چیزوں سے بچنا چاہیے پہلی بات یہ آخرت اور اس میں جو بڑا ثواب اور عظیم عجب ملے گا اسے غافل نہ ہو ابن قیم انحمد اللہ نے بدائل فواد صفحہ نمبر اٹھانے پر فرمایا کہ دل کی خرابی سے دل کی خرابی سے بے خوف ہو جانے اور غفلت سے ہوتی ہے اور اس کی تعمیر خشیت اور ذکر سے ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ دنیا میں اور دنیا دانوں کے ساتھ مسابقہ نہ کرے بلکہ دنیا کو انہی کے لئے چھوڑ دے اور اپنے نفس اور اپنے نفس بڑے بڑے کاموں کے لئے بلند کرے اور اس بات سے ڈرتا رہے کہ دنیا کو اپنا نظر لائن اور مبلغ علم بنائے اور مالو مطا کو صرف اپنے ہاتھوں تک رہے نہ کہ اپنے دل میں بسائے اور تیسی بات یہ کہ تاخیر و اضطوا سے دور رہے بلکہ اس پر لازم ہے کہ عامال کی ادائیگی کی طرف جلدی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر وَسَارِعُوا اِلَا مَاغْفِرَا قرآن کیا ہے اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی تبتڑوں جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے جو پرحزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے اب یہ پورا شیخ صالح المنجد کہ میں نے آپ کو فتوہ تفصیل سنا دیا اور اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آج گئی کہ مسابقت تنافس اور دور اس کے علاوہ خود اپو مسلم خالانی رحمت اللہ علی کے بات کو بطور حجت پیش ہیا ہے اور بہت تفصیل سمجھا ہے تو آپ نے جب یہ پوری بات سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو جتنی بھی اشکالات میرا جببانی نے پیش ہی ہیں پیش ہی ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے کیونکہ فضیلت شیخ صاحب نے زبرسی اعتراض کیا ہے اور تعجب کی بات یہ ہے تو خود اللہ شریعت میں پسندیدہ چیز ہے شریعت کا خود تقاضی اس بات کا شریعت خود تقاضی کر دی ہے کہ وہ دین میں اپنے سے جو بڑی ہون کو دیکھیں دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تک کو دیکھیں جیسا کہ سنن تین مسیح حدیث نمبر دوہزار پانسو بارہ جیل نمبر چار صفحہ نمبر چھے سو پیسٹ پر اور خود اللہ تعالی نے تنافس کی اور آگے پڑھنے کی مقابلے کی خود دعوت دی ہے جیسا کہ سورہ متففین آیت نمبر چھبیس پر موجود ہے تو یہ خود شریعت تقاضی کر رہی ہے شریعت اس بات کی دعوت دے رہی ہے ابو مسلم خالانی رحمت اللہ علیہ کے بات کو انہوں نے غلط طریقے سے لے جانے کی کوشش کی ہے آئیے ایک بات کی ہم ذرا وضاحت کر دیں یہ جو میراج اببانی صاحب نے کہا کہ ابو مسلم خالانی رحمت اللہ علیہ کی بات میں منعوذ باللہ منزالک صحابہ کی گستاخی ہے جبکہ سلف کے کسی اسکولر کو یہ گستاخی نظر نہیں آئی اصل ہوتا کیا ہے کہ جب باتل جو ہے باتل اعتراض کرنے پر آتا ہے اور اعتراض کوئی اپنا تختہ مشک بناتا ہے تو ایسی اعتراض کرتا ہے میں آپ کے سامنے ذرا ایک کچھ ہے گستاخی سلسلے میں کچھ باتیں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ باتل کا طرز اہی رہا ہے کہ جو چیدیں گستاخی کے لائق بھی ہوتی ہیں اس کو بھی گستاخی بنا کر پیش کر دیتے ہیں یہ رافظیوں کی کتاب ہے انشیعہوں کی گستاخی کی تحقیقی دستاویز دوسرا باب دوسرا ایک باب بادہ ہے تحقیقی دستاویز کتاب کا نام ہے یعنی رافظیوں کی ہے عقیدہ رسالت کی توہین یعنی یعنی انبیاء علیہ السلام کے اور رسول اللہ علیہ السلام کی توہین کا ایک باب بادہ ہے میں نے پورے چپٹر انہوں نے لکھا ہے یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی توہین اچھے توہین کیا پیش کرنا ہے جیسے میرا عبانی صاحب کو ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ السلام کے بارت میں یعنی وہ ساخی نظر آ رہی جبکہ سلام نے کسی کو نظر نہیں آئی لیکن میرا عبانی صاحب میں ایسا چشمہ پہنا ہے کہ وہ نظر آ رہی آئیے میرا عبانی صاحب کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں کہ جس کو آپ گستاخی نہیں سمجھتے لیکن باطل اس کو گستاخی سمجھ لیتا ہے حصیفہ نمبر دو سو پانچ پر لکھتے ہیں یعنی جو کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا یعنی جو بخاری شریف میں اللہ رسول صاحب کا عمل بیان ہوا ہے چاہ جہاں کانہ بالا قائمان کھڑے ہو کر پیشاپ کیا جس کو رابزیوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی نظر بللہ گستاخی سے تابع کیا ہے اب ایسی ہم کسی کے گستاخی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کی دعوت اور ہمیں شرم و حیات سکھ لارے ہیں تو آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس طرح سے کوئی ہمیں دعوت دے ہم آگ بان کر کے مان لیں اب دیکھئے یہ بھائی شریف کریں گے یہ کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا نوزباللہ ملزالک رسول صاحب کی گستاخی جو نکل کیا گیا ایسا ہمیں بہت سے قوٹیشن کوٹکی ہیں کچھ آپ کے سامنے لات دیتا ہوں اللہ رسول صاحب کے بارے جیسا کہ بخاری متذکر آئے کہ ایک مردہ نماز پڑھا لیتا ہے کچھ آئیت بھول گیا اس کو بھی جو ہے نوزباللہ ملزالک اس کو رسول صاحب کی گستاخی میں شمار کیا ہے اس کو بھی رسول صاحب کی گستاخی میں نوزباللہ شمار کیا ہے آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آگئی ہوگی کہ بھائی باطل کا اعتدرہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے گستاخی بھی نہیں ہوتی اس کو گستاخی بنا کر پیش کر دیتا ہے اگر میرا جبانی صاحب ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی اس کو ہم مان لیں تو میرا جبانی صاحب کہ میرا جبانی فضیلت الشیخ صاحب نے نوزباللہ ملزالک خود گستاخ ثابت ہو رہے ہیں اس ویڈیو میں چلے تھے مان لیں رحمت اللہ علیہ پر اعتراض کرنے لہذا انہوں خود گستاخ ثابت ہو رہے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی پرسنالٹی پر نوزباللہ ایسے آلقاب سے ان کو یاد کیا ہے ان کو خود شرم و حیانی چاہیے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نوزباللہ ملزالک ثومہ نوزباللہ ملزالک انہوں نے ہجڑا کہا جیسا کہ آپ خود ویڈیو میں سنیں گے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کون شخص ہیں کون کتنی بڑی پرسنالٹی ہے ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہیں اتراض کس پر ہو رہا ہے تاکہ آپ کے سامنے کھل کر آجائے ان کا نام جو ہے عبداللہ بن ثواب ہے اچھا آپ کو ان کے تفصیل بہت سی کتابیں ان کے تفصیل حالات ملیں گے ان کی کرامات کے ان کے مستجاب دعویٰ ہونے کے بہت تفصیل سلف کے اہل سنت کے اسکالر نے عصمہ و رجال کے امام نے ان کے حالات کو بیان کیا چاہے علمہ زیبی رحمت اللہ علیہ چاہے اور کوئی بھی اسکالر تفصیل ان کے حالات بیان کیا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ ان کا نام عبداللہ بن ثواب تھا آپ کو دیکھنا بہت تفصیل لکھا ہے بستان و عارفین امام نووی رحمت اللہ علیہ نے صفحہ نمو دین سو باسٹ پر ان کے تفصیل حالات بیان کیے ان کے بارے ان کا یہ سیدو تابعین میں سے تھے تابعین کے سردار اہل کرامات میں سے تھے ان سے بہت سی کرامات سادیر ہوئے انشاءاللہ ہم تھوڑا سے کچھ ہنڈ دیں گے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے سفر کیا لیکن یہ راستے ہی میں تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے ہی میں پتہ چلا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اندقال ہوئے چکا تھا پہنچے جب ہیں جب حضرت ابو گر صدی اللہ علیہ وسلم بنے اسلام انہوں نے قبول کیا ہے وہ ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حیات میں ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ کو مخزرین میں شمار کیا جاتا ہے مخزرین وہ لوگ ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو اور اسلام قبول کیا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ایسے لوگوں کو مخزرین کہا جاتا ہے اب سوچو کتنی بڑی شخصیت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اسلام قبول کر لیا ہو اور نعوذ باللہ منزالی کے شک جو ہے ان پر اعتراض کر رہا ہے اس کے علاوہ ان کے بارے میں ان کی کرامت کئی تذکرہ کیا ہے کہ پانی پر چلنا اگر یہی فادالی عمال میں تذکرہ جیسا کہ بہت سی جنگوں پر آگے آئے تو میراج ابانی صاحب نے بڑے بھوڑے بڑے اعتراض کی انشاءاللہ آگے جا کر ہم ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے یعنی پانی پر چلنا اس کے علاوہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ قاب رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ یہ امت کے حکیم تھے یعنی حکیم الامت پر اعتراض کر رہے ہیں اور حکیم الامت کے دشمن ہوتی ہیں جیسا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ ان کے بھی دشمن بنے ناؤزباللہ میں ظالی یہ بھی حکیم الامت ہے ان کے بارے میں یعنی یہ امت کے حکیم تھے کون کریں قاب رحمت اللہ لکھتے ہیں مستجاب الدعوت ہیں اللہ تعالیٰ سے جو آنگی تھے اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا تھا آئیے جامل تحصیل صلاح الدین دمشقی رحمت اللہ لکھتے ہیں لیکن یہ وفاظ 771 ہجری میں ہوئی جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو آٹھ پر راوی نمبر تین سو اکتالیس پر لکھتے ہیں ابو مسلم خالانی رحمت اللہ تعبی کبیر تعبی کبیر اب ابن عبدالبہ رحمت اللہ لکھ نے ان کو صحابہ میں ذکر کیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا لیکن رویت نہیں ہوئی یعنی الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور صحابیت کے ایک شرط میں سی اے بھی ہے کہ دیکھنے کی وہ شرط ان میں پائی نہیں گئی اسی وقت ان کو تعبیل میں شمار کیا جاتا ہے یہ سیدو تعبیل میں سے یہ جامعہ تحصیل میں لکھا ہے ایسی تحفت تحصیل اللہ میں عراقی رحمت اللہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر سو ستر پر لکھتے ہیں ابو مسلم خالانی رحمت اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں تعبی کبیر ابن عبدالبہ رحمت اللہ صحابہ میں ذکر کیا ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ 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 ان کے بارے میں تذکرہ جن کے بارے میں اختلاف ہیں کہ یہ صحابی ہیں یا نہیں صفحہ نمبر تین سو امچس پر عربی نمبر پانس سو ستائیس پر لکھتے ہیں تفصیلین کا تذکرہ کیا میں بس مختصر سے بات نکل کر رہا ہوں اب دیکھئے ایک ایسی پرسنالٹی جن کے بارے میں اختلاف چل رہا ہے کہ بھئے صحابی ہیں یا نہیں ان کے بارے میں اچھا سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ انہوں نے رسول اللہ کی حیات میں اسلام قبل کیا ان کے بارے میں اعجباللہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے آپ نے خود ویڈیو میں سنا لکھتے ہیں اسی علی نابا میں اب محمد اللہ فرماتے ہیں ان کا اسلام اہد نوی میں ہی ثابت ہے کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں بعد متاخرین نے ان کو صحابہ کے زمانے میں شمار کیا ان کی پیدائش یوم حنیم کے وقت ہوئی اور یہی صحیح ہے ان کچھ لوگوں نے مداخرین نے یہ صحابہ میں بھی شمار کیا لیکن تحقیقی بات تو یہ ہے کہ جو صحابیت کی شرائط محادثین نے اور اہلین بیان کی ہے کہ رویت یعنی علی رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو وہ ان میں پائی نہیں گئی اسی وجہ سے ان کو تابعین اور سنجد تابعین اور کبیر تابعین میں ان کو شمار کیا آپ کو سوچیں کہ کتنی بڑی شخصیت کتنی بڑی پرسنالٹی پر ان کا اعتراض ہو رہا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ مرد کون ہیں سورہ نور آیت نمبر چوبیس میں سورہ نور اور آیت نمبر سینتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال مرد کہہ رہا ہے مرد کہہ رہا ہے کیسے لوگوں کو مرد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ لوگ جنہیں غافل نہیں کرتی کوئی تجارت نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے نماز قائم رکھنے اور زکاة عدا کرنے سے اور الحمدللہ یہ صفات پوری طرح سے جب ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ ایک حیات پڑھیں گے آپ اسم اور رجال کی کتابوں میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مرد تھے میرا یعبانی صاحب موضوع اللہ منزالی جس زمرے ان کو شمار کیا اللہ سے پناہ آئیے دیکھتے ہیں کہ مرد کون ہیں مرد کون ثابت ہو رہا ہے اس کے لئے ہم ان کے سامنے ایک حوالہ پڑھتے سناتے ہیں صحیح ابن حبان اردو ترجمہ سے ہم پڑھتے سناتے ہیں جن نمبر ایک صفحہ نمبر چھے سو انہتر پر امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ نامی راوی کا نام عبداللہ بن ثوب ہے یہ یمانی ہیں وہ تابعی ہیں یہ تابعی میں سے فضیلت رکھنے والے وہ بہتر لوگوں میں سے ایک ہیں یہ وہ ہیں جن سے اصبد آنسی ایک سنگر نبوت کا دعوت کیا تھا نہیں یہ کہا تھا کہ کیا تم اس بات کی گوائی دیتے ہو دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے جواب دیا جی نہیں انہوں نے جواب دریافت کیا کیا تم اس بات کی گوائی دیتے ہو کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گوائی دیتے ہو کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں انہوں نے جواب دیا جی ہاں اصبد آنسی کے حکم تحت دھیر ساری آگ جلائی گئی تو انہیں درائیا دھمکایا گیا کہ انہیں اس میں ڈال دیا جائے گا اگر وہ اس کی مراد میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا تو اس نے انہیں آگ میں ڈال دیا لیکن انہیں آگ کا کوئی نقصان نہیں ہوا یعنی آگ میں ڈالا ان کو آگ میں جلا نہیں سکا اسے پتہ چلا کہ مرد کون ہے میرا جبانیز آپ کو کسی علقاب سے نوازنا نہیں چاہتا اور یہ بھی میں بھی کوئی علقاب دے دوں گا دن کے لئے فقر کی بات ہوگی لیکن میں انشاءاللہ ان کو کوئی علقاب سے نہیں نواز دوں گا یہ تو ہم عمام پر فیصلہ کریں گے تو انہیں درائے دھمکائے گیا کہ انہیں اس میں ڈال دیا جائے اگر وہ اس کی مراد میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا تو اس نے انہیں آگ میں ڈال دیا لیکن انہیں آگ کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو اسود انسین اس بات کو بہت بڑا شمار کیا اور اس کے حکم کے تحت انہیں یمن بھیجوا دیا انہیں وہاں سے نکالا گیا تو یہ مدینہ منور آگئے مہاں ان کی ملاقات حضر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی انہوں نے انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ کہاں سے آئے وہ انہوں نے اس باریں بتایا حضر عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں سے دریافت کیا اس نوجوان کا کیا بنا جس کو جلائے گیا تھا انہوں نے بتایا وہ جلن ہی حضر عمر رضی اللہ عنہ نے اندازہ لگایا اور کون ہے حضر عمر رضی اللہ عنہ جیسے فراست والے نے اندازہ لگا لیا اور اتنی بڑی شخصیت کے بارے اندازہ لگا لیا حضر عمر رضی اللہ عنہ اندازہ لگا لیا اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے اور انہوں نے انہیں پورا واقعہ سنایا تو وہ دونوں حضرات اس پر بہت خوش ہوئے حضرت ابوکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لئے مقصوص ہے جس نے ہمیں اس عمد میں ایسے شخص دکھایا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جلایا گیا لیکن وہ جلا نہیں لیکن وہ جلا نہیں اگر یہی بات مولانا تکڑی رحمت اللہ فضل اعمال میں کوٹ کر دیتے میرے جبانی صاحب کا پھر چشمہ لگ جاتا اور کہتے ہیں نعوذ باللہ میں ظالک اس میں عمدیانی صلی اللہ علیہ السلام کے بستاخی ہوئے پتہ نہیں کیا کالقاب سے نواز تھے اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کر دیتے لیکن یہ بات مختلف کتابوں میں حلیت العولیہ میں اس کے علاوہ تاریخ میں ساکر مو مختلف کتابوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے اب سوچی کہ اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی پرسنالٹی کے بارے میں یہ شخص اعتراض کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ میں ظالک کہ یہ جڑا کہہ رہ ہم ایک کیا کیا غصاکیاں کر رہے ہیں اور امت کو کس رخ پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ بات کھڑ کر کھڑی آگئی ہوگی اور ان لوگوں کا یہ طرز رہا ہے ہمیشہ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں صلاف سے دور رکھا جائے صحابہ سے دور رکھا جائے جیسے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اشعب علی تھانمی رحمد اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ ان کے اندر انہیں غیر مقالدین کے اندر سب سے بڑی بیمار ایک تو اسلاف سے بدگمانی پہلے ان کا اسٹیپ جو قدم انہوں نے لکھا اسلاف سے بدگمانی یعنی آقابلین سے بدگمانی سیکنڈ اسٹیپ یعنی یہ بدگمانی پیدا ہو گئی تو پھر بس زبانی شروع ہو جاتی جیسے آپ نے اس ویڈیو میں الحمدللہ دیکھ لیا ہے اب ہم یہ راج عبانی صاحب سے ہم خود اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ آپ کو شرم حیابی کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی شخصیت کتنی بڑی پرسنالٹی پر آپ ن ازباللہ من ذالک ایسے بھوڑے اعتراض کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں غیر مقردین کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صلاف سے صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین سے محبت اتا فرمائے ایک بات میں اس بات کو پھر واضح کر دوں کہ مولانا تکرین حمدللہ لینے تو الحمدللہ حکایت صحابہ ہی لکھی ہے خود مقدم وزاد کی ہے اور باقیدہ یعنی لوگوں کو ترغیب دی ہے اور یہ واقعات حکایت صحابہ میں جو لکھیں صحابہ سے محبت اور ان کی عظمت پیدا کرنے کے لئے اور ایک باقیدہ تفصیلن صحابہ سے محبت کے اصول ضابطی کیا ہے تفصیلن اب حکایت صحابہ میں آخر میں دیکھ سکتے ہیں مولانا تکرین حمدللہ لینے ایک عقیدہ کیا ہے صحابہ کے سلسلے میں فدال اعمال حکایت صحابہ صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پر نکل کرتے ہیں جو شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم نہ کرے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لیا اور خود مولانا تکرین حمدللہ لینے دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں صحابہ اکرام کے محبت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھر دے اب کیا ہے ایسی شخصیت ہے ایسی پرسنالٹی صحابہ اکرام عزی اللہ تعالیٰ انہوں میں ان کے بارے میں ایسی گوستانکی کر سکتی ہے نہیں ہرگز نہیں مولانا تکرین حمدللہ نے خود فادہ العمال جو لکھی ہے اس میں حقایت صحابہ لکھی ہے اس کے بارے خود وضاحت کر دی ہے کہ صحابہ کی محبت پیدا کرنے کے لئے یہ میں نے واقعات حقای میں بیان کی ہے کہ ان کے عظمت کا کیا تقاضہ ہے تقریباً تین چار صفات میں تفصیلیں ان کے بارے میں قضی عزیز اور حمدللہ کے حوالے سے نکل کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس پوری ویڈیو سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اصل اکرساہ کون ہے